شابان المعظم پریکٹس ہوتی ہے لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیو اگر آج ایک مبلغ کے دعوت اسلامی آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ کیوں تیرہ چودہ پتہ شابان کے انتظار کرتے ہیں وہ بھی زہر کے بات نہیں ہے اثر کے بات دھر میں سے جانے شروع ہو جاتے ہیں اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے یہ بھی ایک سمجھے گا اگر خوف خدا کی وجہ سے خیر خواہی کی وجہ سے اور اس طرح کی وجہ سے کہ میں معافی مانگلو تاکہ میرا نامہ عمل تبدیل ہونے کا وقت ہے تو میں حقوق العباد تلف کر کے مطلب کہ پندرہ شابان کو نا پاؤں بہت اچھی بات ہے مگر اگر یہ اچھی بات آج پتہ چل رہی ہے تو کیوں انتظار کر رہے ہیں چودہ شابان کا چودہ شابان کو بھی کریں اثر سے مغرب بھی کریں ابھی سے کریں روز کریں کس سے منع کیا آپ کو کو معافی مانگنے سے آدمی کی عزت گھٹی تھوڑی کوئی ہے یعنی جو اللہ کے لئے آجیز ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے اس کی عزت میں برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے وہ تو چلو آپ نے جرنل کر دیا اور ایک نورملی طور پر چل رہا ہوتا ہے بلکل چلنا چاہیے اور اگر آپ نے آج تک نہیں کیا تو چودہ شابان کو بھی بلکل آپ معافی نامہ جاری کریں معافی مانگیں الحمدللہ آقا کا مہینہ یہ امیر اللہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ اس کو آجی سے لے لیں ایک مشورہ دے رہا ہوں اور ابھی سے پڑھنا شروع کریں تاکہ شعبان المعظم کے آنے سے پہلے ہی ہمیں پتا چل جائے کہ یہ مہینہ جو آقا کا مہینہ یہ مہینہ کی تازیم مہینہ ہے اور اس مہینے کی برکت کیا اس مہینے میں مجھے افعال کیا کرنے ہے اور شب برات کیا ہے اس کو پڑھیں اور اسی میں معافی مانگنے کے حوالے سے آل حضرت امامہ علیہ السنت کا انداز بھی نقل کیا امیر علیہ السنت نے اپنا انداز بھی عطاق فرمایا امیر علیہ السنت نے اور ہمیں ترغیبی دلائی امیر علیہ السنت نے تو اب کیوں میں انتظار کروں سارے معاف کر دو مجھے بھی معاف کر دیں مہربانی کریں جس طرح بھی اختلفی دلازاری گیبت چگلی قدانا خاص طرح کوئی سی چیز ہو گئی ہو معافی معافی اور معافی کا طالب ہوں بلکل معاف فرما دیں ایک دوسرے کو معاف کریں گھروں میں معافی کا سسلہ رکھیں بلکل شرمائی نہیں